ساکھ ہے اور بیادک اور باغی ہے تو ہمیں کتنی بڑی شخصیت کل بیٹھ ہے اللہ باپ نے اپنے بات نبی نو نبی تو بات ماں باپوں درجہ دیتا ہے اس وقت ہے کوئی بھی اولاد ہو گئے اس نے چاہینا اگر وہ کوئی قبولیت چاہنی ہے اللہ نے رضا چاہنی ہے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کی راضی کرونا اور جس آدمی کل ماں آتے باپ نے دواما ہوں یقین کرو کائنات نہیں ہر منزل آستے وہ تیار ہے کوئی پریشانی نہیں مسئیبتہ آم بھی جانتے وہ ہٹا ہو جاسے لیکن اس آدمی کو دولت ہے پیسہ ہے مال ہے لیکن ماں باپ کلو دور ہے اور ماں باپ اس کلو خفا ہے بل آخر مار کھائے گا بل آخر گر جائے گا بل آخر تباہ ہو جائے گا اور اگر صرف اس دنیا نہیں تباہی ہونی تو پھر کوئی بات نہیں سی اگلے جہانی سزا اس تو اکھی ہے اور بہت خوفناک ہے ایک پہمے کوئی بھی ہو گئے ضروری نہیں ہے ایسی کسے ایک شخص دن آ لئی ہے ہر انسان یہ یاد رکھو کہ تُسے آخر میرے بڑے رابطیں بڑے میں درباروں پر جانا بڑے میں قرآن پڑنا بڑے میں راتی اٹھ کے نفل تو ماں باپ دی خدمت تو اڑے نصیب اس نہیں ہے تو تُسی بد نصیب ہو بد نصیب ہو تو انو ماں باپ دے قدمہ بھی جو رتبہ مل سکنا ہے نا او بادشامہ دے تخت دے بیہ کے بھی نہیں مل سکنا جو ماں باپ دے قدمہ بیہ کے تونو اور ریگارڈلیس آف او کیسے لوگ ہیں ماں باپ نمازی ہیں ان کے نہیں ہیں یہ اللہ نے نہیں فرمایا نہ نبی نے کہ تو اڑا ابا جڑا ہے اور نمازی ہوگا تا پھر اس نے خدمت کرو تو اڑی اممہ جڑی ہے ساتھی تجد پڑے تا پھر اس نے خدمت کرو بس جو تاڑی ماں ہے جو تاڑا باپ ہے گورا ہے یا کالا ہے طویل القامت ہے یا قلیل القامت ہے بیرزگارہ یا بارز تسیہ ادھے خاتم بن جاؤ نوکر بن جاؤ ادھے غلام بن جاؤ زمانہ آپ کا نوکر بن جاؤ دیکھیں تصوف میں یہی تھے ہیں حضرت صاحب رحمت اللہ علیہ بابا جی صاحب نو والد صاحب لیکن ہمیشہ اپنے مالک سمجھ کے انہوں کے آتھ بن کے کھڑے گئے ساری عمر شیخ العالم رحمت اللہ علیہ اپنے بابا جی صاحب غلام مریدین غزنوی رحمت اللہ علیہ ایک خادمانہ ایسی اتنا نمیشہ آزر رہے تو پھر دیکھو نا اللہ نے زمانے نو پھر پیر صدیقی دیکھ خادم بڑا ہے تو بڑے بڑے اولیاء اکرام نو پوری پوری رات عبادت درجہ نہیں مل سکے لیکن ماں نے حضور ایک راحتج خدا نے بڑے بڑے درجہ تا اپنی والدہ دی خدمت کی تھی والدین نو سنبھالیا اور پھر سب تو بڑی بات یہ نبی پاک نے زیارت تو بڑی چیز گڑی ہے نبی پاک نے صحبت اور اپنی مجلس تو بڑی چیز گڑی ہے لیکن حضرت اے ویسے کرنی رضی اللہ تعالی انہوں نے نبی پاک دی شریعت اتے عمل کتا حضور علیہ السلام دی امت دی واحد انسان ہے جس نبی پاک نے خود انہوں نے آکھا کہ انہوں نے آکھو میری امت آستے دعا کرنی اللہ اتنا بڑا درجہ ماں کی خدمت بس مت بولو ہے کہ ماں باپ تو بغیر کوئی منزل نہیں مل سکے خدمت کرسو تو انشاءاللہ توڑے پتر توڑے خادم بن کے رہ سن توڑے نال توڑے پتر توڑے وفادار بن کے رہ سن جس اپنے ماں باپ نو تنگ کتا اس میں اولاد اس تو زیادہ پھر اس کی تنگ کرنی جس اپنے ماں باپ نو پریشان کتا اس نے اولاد اس تو زیادہ اس میں پریشان کرنی اسی ایک کچھ سکھا ہے عدر صاحب نے بھی یہ سکھایا ساری عمر اسی بھی اپنے نال جتے ہیں بچے ہیں سارے انہوں سمجھانے ہیں بہت کوئی میرے کل آجائے پیر صاحب کو جا سا کہ اپنی والدہ انہوں چھوڑ لے خدمت نہ کرے تو میں تو اس نے کچھ بھی نہیں دے سکنا لیکن جس نے ماں دی خدمت کی تھی خدا اس کلو راضی ہو سی اور پیر بھی ہو نہیں ہونا جڑا آکے میرے کل آو پیر ہو جو ہونا جڑا آنا ماں باپ کوئی خدمت کر انہوں نے پیر تو ہو انہوں نے کپڑے تو ہو اس طریق کر کے دے ہو انہوں کو بار بار پچھے کرو تو ہونا کوئی چیز تا نہیں جس طرح ہو تو الڈے کوئی لوگ پچھ دے ہوں بچے چھوٹے ہو رہے ہیں بچہ چھوٹے ہی ہونا ہے اس کی تھی سمجھ نہیں ہونی کہ کیا چیز صحیح ہے بار بار تنگ کرنا ہے تنگی برداشت کرنا ہے سارا دن مزدوریاں کرنا ہے کہ میرے بچے صحیح زندگی گزارن علم حاصل کرن معاشرہ اچھنام پیدا کرن پھر ایک وقت آنا کہ اوہ ماں باپ جسم نے لیازنال بہت وڑے ہونن لیکن سیت مزاج نے لیازنال چھوٹے بچے بن جائیں پھر تسان کی موقع خدا دینا ہے خدا تسانی موقع دینا ہے کہ تسان جس طرح اوہ والد بن کے تو اسی چھوٹے بچے تو انہوں سے مالیہ سی تو اسی اوہ نوکر بن کے انہوں مالک سمجھ کے انہوں نے خدمت کرو انشاءاللہ توڑا دل بھی روشن ہوسی توڑے سجدیاں ویچ تکیوں کیسی مٹھاس پیدا ہونے ہیں قرآن پڑھ سو لطف آئے گا ماں باپ کی خدمت کے بعد اللہ بس سارے اندیم خیر کرے بس اپنے بزرگوں نے خیال کرو